جیسے ہی بارت نے پاکستان سے چیمپئن ٹرافی چھینی رو پڑا پاکستانی شاید افریدی یہ تو بڑا ہے بھائی صاحب باردیوں کے خلاف اور کشمیر کے خلاف زیر ہوگلتا ہے نا بچے اب آیا نا اوٹ پاڑ کے نیچے آگے نا بارت نے اپنا جلوہ دکھایا تو پھر چیخیں مارتے ہیں اب تو چیمپئن ٹرافی بھی گئی ہے بھائی پہلے ایشیا کب گیا اب چیمپئن ٹرافی دیکھتے رہی ہے مو دیکھتے رہی ہے بہی نا لیکن آپ دیکھتے ہیں شاید افریدی کیوں رو رہا ہے تو پڑا ہن کرتے تھے اب اب ہوگا کیا یہ ملین ٹاورر قویسٹن ہے اب یہ بھی سیریسٹی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ پاکستان سے دو ہزار پچیس کی چیمپئن ٹرافی کی میزوانی لے لیا ہے ہو گیا ہے تو لالا بڑی مشکلات سامنے جیشا جو ہے وہ اپنی پاور دکھانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ we are the host and then let us decide کہ کدھر کیا ہونا چاہیے تو اتنی دو سہے ہماری ہونی چاہیے کہ ہم host ہیں پاکستان تیاری کرنے لگا ہے اپنے سٹیڈیم کو اپگریڈ کرے گا مگر ان کو اچھوڑا سائیے کہ بھائی بھارتی ٹین پاکستان آئی گی جو آئندہ برس فیب میں چیمپئنس ٹرافی کی میزوانی پاکستان نے کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم سٹیڈیم کو دلہن کی طرح سجا لے اور بھارتی کھلاڑیوں کی برات آئینا تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ اب اگر چیمپئنس ٹرافی کے لیے انڈیا پاکستان نہیں آتا تو ایکسپریس اخبار کے اندر لکھا ہوئے ہائیبریڈ موڈل کے ابھی تک تیاری نہیں ہو سکی ہے ہائیبریڈ موڈل پر آپ کو ہوسٹنگ چھوڑنی پڑے گی تو اگر پاکستان کو ایک ٹورنمنٹ کے میزوانی مل گئی ہے تو ایک بار تو انڈیا بھی تو بڑے گزل کا نظہرہ کرے ہر بار ہم انڈیا کے لیے کیوں کھڑے ہوں گے ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا پاکستان جو ہے یہ اتنی کوئی گئی گذری کوئی بھٹان یا نپال کی ٹیم تو ہے نہیں ہے کہ جیسے چاہے گا جو اس کو مول کر دے گا انڈیا جیسے چاہے گا جو کہے گا ویسے ہوگا تو بہانہ تو کوئی نہیں ہے انڈیا کا آنے کا ہاں البتہ انہوں نے پاکستان کا ایمنٹ ضرور خراب کرنا ہے یہ ہمارے ہمسائیوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہیں نہ کہیں تو انڈیا کو بھی سٹینڈ کرنا ہے نا لیکن اگر بی جے بی کی پولیسی آپ پرائیڈ میں لے کر آئیں گے تو مرخال اس کے لیے پھر ہمیں اپنی ملکی اور اپنی قوم کی پرائیڈ کو تو دیکھنا پڑے گا نرسکر دوستو جہے ہیں دوستو پاکستان کے ساتھ جو چیمپیونسٹرپی بھالا پرانک تھا وہ ہو چکا ہے چیمپیونسٹرپی بھی پاکستان سے چھین لیا جائے گا اس کا ہوسٹنگ جو رائٹس جو ہے وہ پاکستان سے لے لیا جائے گا اور اس میں چانس ہو ہے وہ اب بہت ہی ہائی ہے کیونکہ جو پاکستان کے گراؤنڈ لے لے جیے سٹیڈیم لے لے جیے اور ہر طرف سے پیسی بھی اب پھیل ہے چیمپیونسٹرپی کرانے میں چیمپیونسٹرپی ہونے کے لیے اب دس سے مطلب کہہ سکتے ہیں دس سے بارہ مہین ہے اس میں اب سٹیڈیم بھی پاکستان کے ساتھ پاس پورے نہیں ہے تو اس لیے بی سی بی کو اب بھی در ستا رہی کہ کہیں بی سی سی آنے کے لیے منہ بھی نہ کر دے تو اس لیے بی سی بی میٹنگ رکھنا چاہتا ہے کہ ایک رسی ناس ہمیں دے دو کہ آپ آو گے لیکن پاکستان میڈیا یہ سمجھ چکا ہے کہ پاکستان اب ہاتھ دھو چکا ہے چیمپیونسٹرپی سے تو اس لیے پاکستان میڈیا رو رہا ہے لائٹنگ پہ تو چلی بیڈیو دیکھتے ہیں میں بھی دعا ہوں کو بیڈیو کی ان پر اب اب ہوگا کیا یہ ملین ٹالر کوسٹن ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا ہوگا کہ ہمارے آنچے پینٹ روپی نہیں آنے والی یہی ہوگا بارک چودہ دن ہوگے پی سی بی کے انٹ سے بلکل خاموشی ہے بلکل ہے اب بی سی سی آئی خود نہیں سامنے آرہا لیکن آپ دیکھیں کہ بی سی سی آئی کی لائن جو ہے وہ ان کے یوٹیوبرز ٹو کر رہے ہیں ان کے ٹی وی چیلنز بیان کر رہے ہیں کل میں ایک انڈین اخبار کو پڑھ رہا تھا اب یہ سی جس کی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ پاکستان سے دو ہزار پچیس کی چیمپیونسٹرپی کی میزوانی لے لی جائے کہ بھارت کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر ایک اس کی طرح بڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن میں رہا ہے انڈین ٹیم یہ اتنا سادہ اور آسان ہی ہے ہمارے انڈر کی دردم ہے پہلے دشمن تیار بیٹھا ہے کہ آپ سے وہ لے لے نہیں ہے انڈیا بہت بڑا کرکٹنگ برینڈ ہے لیکن اگر انڈین ٹیم اکیلے ہی میدان میں اترے گی اس کو حریف بھی چاہیے نا اور پاکستان جیسا حریف جس کی ویلی ہو جس کا جو میچ انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے اس کی ویلی ہو تو چیمپیوز ٹروفی کروانی ہے انڈیا نے دس سالوں کے اندر ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کروانا ہے انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر پھر ایک اور ورلڈ کپ کروانا تو چھے ٹورمیٹس ہیں جس کی میزبانی انڈیا کو ملی ہوئی ہے تو اگر پاکستان کو ایک ٹورمیٹ کے میزبانی مل گئی ہے تو ایک بار تو انڈیا بھی تو بڑے بھی دل کا مظاہرہ کرے کہ ہر بار ہم انڈیا کے لیے کیوں کھڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں تو انڈیا کو بھی سٹرینڈ کرنا ہے لیکن اگر بی جے بی کی پولیسی تو پھر ایک ہم انڈیا جہاں کے لیے گے اس کے لیے کہ ہمیں اپنی مور کی اور ہمیں قوم کی پرائیڈ کو تو دیکھنا پڑے گا بھارت کو جانا پڑے گا یا بہت صالیڈ جواز دینا پڑے گا کیونکہ وہ آئی سیزی کا ایونٹ ہے آئی سیزی کے بورٹ کا ایونٹ نہیں ہے ایونٹ کونسل کے ایونٹ نہیں ہے تو ہمیں پھوڑا سا آگے کے لیے طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آئی سیزی کی کلاوز ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کسی بھی ٹیم کو این ایونٹ نہیں دیتی تو آئی سیزی کچھ نہیں کر سکتا ہے اور سر یہ بات بھی سمجھ باتی ہے کہ چیمپنس ٹو آفیس بھی ہمیں ہوسٹ کرنی ہے تو اس کے لئے پر ہمیں ابھی سے گراؤنڈ بنانا ہے ہمارے تو یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم نے بڑے عرصے تھے کوئی بیگا ایونٹ ہوسٹ نہیں رہی یہ لہو نہیں نا آلت ہی نہیں ہے یہ سکرابر رہی ہے پھارش ہو جا تو ہو پیچھ عوام مہ کہ ٹھیک ہے کہ اندیا نہیں کھیلتا ہے آران کے ساتھ کوئی بھی میلنے نہیں کھیلیں گی اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کہاں کہاں اس کی کیمت چکانی ہوگی کیا کوسٹ پھے کرنی ہوگی تو یاد ہوگا ایک نیوزیلینڈ کی ٹیم ایک دفعہ پاکستان آئی ہوئی تھی پریکٹس کے لیے گراؤنڈ میں آگئی تھی شام کو معچ تھا معچ سے کچھ ہی دیر پہلے ایک سیکیورٹی کی رپورٹ آئی کہ یہاں سیکیورٹی کی کوئی مسائلہ چلے گئے پھر نیوزیلینڈ وہ چلے گئے اس کے پیچھے اس ساری حرکتوں کے پیچھے انڈیا تھا تو انڈیا اس طرح کی حرکتیں کرے آپ ان کے ساتھ ٹرکٹ نہیں کھیلیں گے یا آپ ان کی بات نہیں مانے گے تو وہ کسی میں کسی طرح دوسری ٹیمز کو یا دوسری کنٹریز کو فورس کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ٹرکٹ آکے لیں یا کوئی سیکیورٹی کا بہانہ بنائیں گے اور کوئی سیکیورٹی مسائل کر کے جو کہ اصل میں ہوں گے نہیں وہ کرے کر کے دنیا کی توجہ اس طرف دلائیں گے کہ یہ دیکھیں پاکستان میں دو سیکیورٹی کے مسئلہ ہے آپ نیوٹرل مینی روپے کھیلیں کمپنسیشن بھی لیں ان سے اگر یہ نہیں کرتے کمپنسیشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ کمپنسیشن بہت ہیوی اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ ان سے لیں اور اگر آپ سے یہ نہیں کھیلتے تو آپ ان کو بائیکارٹ بھی کریں اچھا جی کیسے بائیکارٹ کروگے تمہارا پچاس پرسنٹ جو تمہاری تنخواہیں آ رہی ہیں وہ بھارت کے بورڈ کی وجہ سے ہی آ رہی کیونکہ سب سے بڑا فنڈر جو ہے آئی سی سی کا وہ انڈیا ہی ہے اگر انڈیا ہی بول دے کہ بھائی پاکستان کو تم نے کچھ نہیں دینا تو کیا اکھار دیں گے اگر ہم اپنے سٹیڈیوم دل ان کی طرح سے جا دے تو انڈیا نہ آئے تو کیا فائدہ بھائی ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کی پاوری سٹریک اگر ایک انڈیا کی ٹیم بول دے کہ ہم پاکستان میں نہیں کھیلیں گے تو بھائی کسی میں دم ہی نہیں ہے چیمپنٹ ٹرافی ایدر سے گئی خالی انڈیا بول دے چیمپنٹ ٹرافی ایدر سے خطا بھائی انڈیا نے تو بھائی بول دیا کہ بھائی ہم تو پاکستان نہیں آتے تو بھائی سمجھے بھائی کئی چیمپنٹ ٹرافی شاہد افریدی بول رہا ہے بھائی یہ بہت بڑا ظلم ہے انڈیا بہت بڑا ظلم کا بھائی انڈیا طاقت دکھا رہا ہے تو انڈیا میں طاقت ہے تو تم اپنے اندر لاؤنا وہ ایک کہتا ہے پاکستان میں جو حملہ ہوا تھا نیوزی ووڈ ٹیم پر وہ بھی بھائی سب انڈیا نے کرایا تھا جو انڈیا کی ٹیم آئی بھی جینا ہے وہ ٹاس بھی ہو گیا تھا نہیں 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 وہ جو ایک دفعہ پہلے اٹیک سری لنکا کی ٹیم آہ وہ تو وہاں تا لاہور میں آہ تو وہ یہ بہت رہے ہیں کہ وہ بھی انڈیا نے کرایا تھا تم لوگ گدے بیچ کے سو رہے تھے تمہارے تم لوگ کدھر تھے جب انہوں نے وہ عملے ہوئے تھے تو تم لوگ گدے بیچ کے سو رہے تھے کیا یار انڈیا ایسی چیز نہیں کرتا وہ پانگل ہے بھائی صاحب اس کو کیا لگے ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اس کو کیا ضرورت ہمیں اور برباد کرنی ہماری اپنے آپ کو برباد کرنے کی سپیڈ سلو ہے کیا ہم آپ کو نہیں برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو پاکستان میں کھیلنے آگے لیا آتی ہیں وہ تو وہ بولیں گی کہ سپورٹی ٹھیک نہیں ہے بھائی ادھر ہاں سپورٹی کا مذہب بنا کے وہ تو ختم کر دیں گے بلکل ایسا ہی ہے اور انڈیا نے اور انڈیا نے سٹیپ لے لی انڈیا نے تو یہی بول دیے کہ ہم پاکستانی آدھے سیکیورٹی ایشوز ہیں بھائی صاحب یہ نورولا بن جاری ہے آہ نا ویرا آخر پہ پیجتانی کا فیدہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی آپ تو چیمپنٹرافی گئی شاید افریدی رو رہا ہے یونس رو رہا ہے اور پاکستان کا جو بڑا پلیئر ہے وہ رو رہا ہے وجہ تو ہمارے پاکستانی لیول کی کوئی ٹرافی بھی نہیں ہوئی چیسی چیز کوئی نہیں ہے پاپا جی کھانے کو بھیکاریوں کے پاس روٹی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں ہم اپنا گھر بنائیں گے دہا نا کوئی دیکھ لیں پہلے دو تین چار سالوں سے دیکھ لیں کوئی ایسی ورلڈ کلاس چیمپنٹرافی بڑا گئی چیمپنٹرافی پہلے تو گرانڈ خلت کے صحیح کر لیں نا چیمپنٹرافی آباز میں گروڑ یعنی ٹھیک کریں گے کذاب اسٹیڈیوم ہمارا بہت بڑا ہے دیکھا جائے پہر ہو اس کی بھی آلت انہوں نے نئے سے کرتی ہے پاپا جی آپ اس کو بڑا کہہ رہا ہے دنیا کے سامنے نا اس کی عقاد کچرے کے برابر ہاں یہ بات تو آیا میں کہہ تو بنگلہ دیج جیسے دیش کے اندر چلے جاؤنا یا نیپال جیسے دیج میں چھو چھو ہم سے اچھے سٹیڈیوم بنے ہوں یہ بات مارے ٹھیک ہے ہمارے پاس تو وہ پہتی چالی سالوں بیس سالوں سے جو بنے ہوئے وہ ہی ہیں ہاں وہ ہی نا تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے در ادری بڑا حضم کرتے تو بات